مدینہ ساڑے دس سو میٹر انچہ ہے یہ اور سات میٹر لمبا ہے سات کلومیٹر لمبا ہے اور تین کلومیٹر چوڑا ہے تو اہد کے مقام پہ دوسرا جو مسلمانوں اور پفار کے درمیان مار کا ہوا تھا جنگ بھی تھی وہ اہد کے مقام پہ بھی تھی یہ دوسری جنگ تھی مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی اور کفار جو ہیں وہ تین ہزار کی تعداد میں تھی جنگ جو ہے شروع میں مسلمانوں نے جلدی پتہ پانی اور جو کفار ہیں وہ بھاگے تھے اور جو مالِ بن عیمت بغیرہ کٹھا ہو رہا تھا تو ہم درہ بھی دیکھیں گے وہاں ایک درہ ہوا کرتا تھا اب تو وہ بہاڑ جو ہے وہ کافی چھوٹا سا ہو گیا ہے تو وہاں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس افراد کا ایک نشکر حضرت زبیر شایتھین کا نام ان کی سلطردگی میں وہاں مقرر فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جو بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھو گیا لیکن جب مسلمانوں نے جانے جیت لی اور مالِ بن عیمت بغیرہ کٹھا ہو رہا تھا تو اس وقت اکثر جو صحابہ پچاس میں سے وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں کفار بھاگ چکے ہیں تو اب اس طرح پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جنگ جیت بھی نہیں تو تب بھی یہاں رہے تو اب کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے کفار بھاگ چکے ہیں تو اب یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ وہاں سے پھر اکثر جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن بعض صحابہ نہیں جاتے تو جب کفار بھاگ رہے تھے اس وقت حضرت خالد بن بنید جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ کافروں کی طرف سے لگنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے تو پیچھے سے پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا وہ حملہ اتنا شدید تھا اور اتنا اچانک تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں لیا اور اچانک حملے کی وجہ سے بہت سے جو صحابہ ہیں وہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ان کو اٹھنا پڑا اور یہ بھی آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بہت تھوڑے صحابہ اس وقت رہ گئے تھے اور جو صحابہ وہاں رہ گئے تھے انہوں نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تیروں کا حملہ ہوتا تھا ان کو وہ اپنے وجود پہ لیتے تھے رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی تیر آتا تھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے لیتے تھے اور ایک ہاتھ پہ اتنے تیر کھائے کہ ہاتھ شل ہو گیا اور آپ ٹنڈے ہو گئے بعد میں کسی نے ان کو کسی زمانے میں ٹنڈا ہونے کا دانہ دیا تو انہوں نے اس وقت اسے بتایا کہ جانتے ہو کہ یہ ہاتھ کیسے ٹنڈا ہوا تھا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ٹنڈا ہوا تھا اور جب میرے ہاتھ پہ تیر لگتا تھا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ تکلیف تو ہوتی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ہاتھ دائیں بائیں ہٹایا تو اس کے نتیجے میں پھر جو تیر ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگ سکتا ہے تو اچانک جیسے میں نے بتایا ہے کہ اچانک حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر شہادتیں بھی ہوئیں ستر کے قریب جو صحابہ ہیں وہ شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے بتایا ہے کہ حضرت مصطف بن عمیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے جن کی شکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی اور جنہیں پہلا مبلغ بنا کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بیجا تھا کیونکہ مدینہ میں جب مسلمان ہوئے لوگ انساری تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام سے کھانے کے لیے کوئی کسی بندے کی ضرورت ہے کسی مبلغ کی ضرورت ہے تو آپ کسی کو بیجیں تو حضرت مصطف بن عمیر جن کی شکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی ان کو بھیجا گیا اور وہ بھی اس جاند کی موقع پہ شہید ہوئے تو ستر صحابہ وہیں دفن ہے تو حضرت حمزہ کی جو قبر ہے اس کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ حضرت حمزہ کی ہے باقی جو دو قبریں ہیں ان کے بارے میں یہ حتمی طور پر نہیں کہا جان سکتا کہ یہ کس کی قبر ہے لیکن وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی ان پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی شدید زخمی ہوئے آپ کے دلدان مبارک شہید ہوئے اور ایک ایسا وقت آیا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے آٹھ کے تو ایک غار میں بنا لینا پڑی اور وہاں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بھی تھے اور ابو سفیان جو ہے وہ اہد کے میدان میں شکتہ نعرے لگا رہا تھا کہ ہوبل کی شان پلند ہو ہوبل کی جائے وغیرہ وغیرہ تو پہلے تو اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا نعرہ لگایا کہ کیا تم میں محمد ہے تو جب جواب دینے لگتے فرمایا کہ نہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر کا پوچھا عمر کا پوچھا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خموش ہو تو جب ہوبل کا نعرہ لگایا ہوتوگی پتہ کا نعرہ لگایا تو اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جواب کیوں نہیں دیتے خموش کیوں تو نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جواب تو فرمایا کہ یہ جواب دوں کہ اللہ ہوا علیہ وآجل اللہ ہوا علیہ وآجل کہ اللہ ہی ہے جس کی شان سب سے زیادہ بلند ہے یعنی ایسے موقع پر جب کمزوری کا وقت تھا وہاں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا نعرہ لگنے دیا اور جب بتوں کا نعرہ لگایا تو توحید کی جو کا جھنڈا جو ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآجل نے ملند فرمایا ہے تو بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن یہ شکست نہیں تھی کیونکہ شکست اسی صورت میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو مقصد کفار لے کے آئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے ایک کا صفایہ کر دینا ہے ان کو تیس نیس کر دینا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے ہاں مقصام ہوا مسلمانوں کا ہاں صلی اللہ علیہ وآجل زخمی ہوئے تندان مبارک شہید ہوئے ستر صحابہ جو بڑے ہی مقرب صحابہ تھے ان کی جانے جو ہیں ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دونا پڑا شہادت کا رتبہ انہیں حاصل ہوا لیکن جنگ جو ہے وہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفار میں جیتی تھی ہاں ان کا کسی عطق پڑھڑا بھاری رہا اور اس میں بھی غلطی تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآجل نے فرما دیا تھا کہ اطاعت کرنی ہے اور ہر صورت میں یہاں موجود رہنا ہے اور کسی صورت یہ طرح نہیں چھوڑنا تو جب انہوں نے اپنی تشریحات کی اور وہ اطاعت سے ہٹے تو اس کے نتیجے میں پھر نقصان ہوا اور جس کا نیازہ جو ہے دوسرے مسلمانے جو بھی بھگت نہ پڑا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآجل بھی زخمی ہوئے تو یہ بہت کم کام ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ چار کلومیٹر مسلم نبوی سے ہے یہ جیدہ دور نہیں ہے اور اس کا ابھی ہم باہت جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں کو کبرستان بھی ہے جہاں ستر صحابہ کو زفن کیا گیا تھا اجتماعی علیہ سے کبر تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی اسی جو تیر منافقین ہی نو منافقین 300 بابرنتوں نے، جب میں سے رہا ہے کامالاں، ستاوتام، رجیل فائد محمد کیا طبیقت کے لئے دولتے ہیں، پیداً سر چلے، محمد چلے، سر چلے، سر چلے، سر چلے، خود کرتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے مناؤیون نواز، میرے سے رہے ہیں ا اس نے کہا، اخیر جاندی ہیں، ستاوتی ہیں اپنے، دینا یہ کی اینکب نہیں ہے دینا چلے سے رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کھنڈک یہاں 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 محمد صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم یہاں 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 對了 یہاں یہاں Alright یہاں یہاں 15 یہ ے یہ واقعہ جنگ اہود میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ستر ان میں سے دو کی یہاں یہ بتایا جاتا ہے یہ اس حید پہ ہیں باقی جو اجتماعی جو قبر تھی وہ یہاں اس حید پہ یہ شہدہ جو جنگ اہود میں جنہوں نے اپنی جان دی اللہ کے حضور ان کی یہ مقبرستان ہے پیچھے پھر مستی عباد میں بنا دی گئی ہے اگر آپ تصور میں جائیں چودہ پندرہ سو سال پیچھے چلے جائیں تو پھر یہ تصور میں لائیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے درے کے ساتھ جس کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی تھی آپ نے سن لیا سارا یہاں سے جب وہ اتر گئے نیچے جس کی ویسے پھر مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا بعد میں بہت سارے گروپ یہاں آئے ہوئے زیارت کرنے کے لیے ان جگہوں کی جت جگہوں پہ مسلمانوں نے جانے دی اور آج ہم اس کے تفیل یہاں یہ سارے نظارے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے یہ ہے وہ درہ اس کے اوپر ہم بھی کوشش کرتے ہیں اوپر جانے ماشاءاللہ یہ وہ جنگے بہت کے اندر درے کا ذکر ملتا ہے جو چھوٹا ایک اس کے اوپر مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا لیکن جب ظاہر فتح نظر آگئی تو وہ چھوڑ دیا اسی ویسے یہ نقصان اٹھانا پڑا یہ وہ سارا ہسٹوریکل وہ ہے یہ سارا پہاڑ یہاں یہ سارا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ سارا پہاڑ نظر آ رہا ہے بیچ میں درہ اور یہاں وہ سواب آ کے جو ڈیوٹی تھی یہ سارا وہ چھوٹا سا سفہاڑ کا ہے یہ نام ہے یہ دیکھیں بہت ساری دنیا جو ہے وہ یہاں دیکھنے کے لئے اور پہر یہاں کے جو گائیڈ ہیں جو چپتا ہے بیچ میں دفعہ چلتا ہے